بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہی ہیں کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں لیکن وہ الیکشن نہیں چاہتے وہ سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سے مراد ہے اسٹیبلشمنٹ یہ مسلم لیگ نواز بھی بات کر رہی ہے پاکستان پیوس پارٹی بھی بات کر رہی ہے اور ہمارے جو ویل انفارم جنرلسٹ ہیں ہماری برادری کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنب اشارہ یہی بھی جا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو لیکن اگر الیکشن نہیں ہونے تو پھر ہونا کیا ہے یہ ایک question ہے انتہائی اہم question ہے کہ election نہیں ہونے اگر پارلیمانی جمہوریت ہے جمہوریت بھی ہے آئین بھی ہے دستور بھی ہے تو پھر election کیوں نہیں ہونے اور پھر election نہیں ہونے تو election کا متبادل کیا ہے کیا emergency لگ رہی ہے یا مارشلہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ election نہیں ہونے یہ ہے وہ بنیادی بات جس کے بعد اب جو سسٹم کے اندر سے سسٹم کے اندر سے اداروں کے اندر سے تھوڑا سا انڈریسٹ پیدا ہو رہا ہے اور وہ بھی ان کے بھی کان بجنے لگے ہیں یہ معاملہ گڑ بڑ ہے اور یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے کیونکہ یہ تو government جو ہے یہ تو کھڑی ہے بتیس بساکھیوں کے بتیس بساکھی ہیں پوری کی پوری اور ایک بساکھی بھی نکل جائے تو یہ government دھرام سے نیچے گر جائی تو اس حکومت کو اتنی حمد کون دے رہا ہے یہ حکومت کس کی حمد پہ سپریم کورٹ سے بھی ٹکرا رہی ہے election commission کو کون حمد دے رہا ہے election commission بھی سپریم کورٹ سے ٹکرا رہا ہے سپریم کورٹ ایک حکم جاری کر چکی ہے اس کی مضاحمت کی جا رہی ہے پارلیمان بھی اس کو روک رہی ہے اور حکمرہ اتحاد کے لوگ آتے ہیں وہا کے پریس کانفرس کرتے ہیں بقائدہ پریس لی جاری کیا جا رہا ہے کہ ہم فیصلہ مسترد کرتے ہیں یہ اس طرح کے یہ آخر کون ہے جو اتنی زیدہ دلیری سے یہ حکمرہ اتحاد کو کھڑا کر رہا ہے یہ ہے اصل alarming question اور اس کے لیے ہم کل اگر ہم آپ نظر ڈالیں تو کل چیزیں کچھ تھوڑی سی کھل کے سامنے آئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ retired فوجی بزرگوں کی تنظیم جو ہے وہ اب آگے یہ دوبارہ سے میدان گے اور انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا اب ہم مزید خاموش نہیں رہ سکتے اب ہم بھی آواز اٹھائیں گے انہوں نے بھی کافی صحبتیں برداشت کی ہیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے ایک سال ہو گیا انہوں نے بھی انتہائی بزرگ ہمارے فوجی جو ہیں پاک بہریہ کے ہیں پاک نیوی کے ہیں برریہ فاج کے ہیں ان کی پریس کامسنسوں اٹھوا دیگی کہ باردیوہ صاحب میں اٹھا کے وہ نہیں بولنے دیا ان کو پھر جنرل عمری شویب صاحب کے ساتھ کیا ہوا ان کو اٹھایا گیا گھر سے ان کو تھانے میں رکھا گیا تصاویر جاری کی گئی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ خاموش رہے ہیں پھر وہ کافی عرصہ خاموش رہے پھر آپ کو دوبارہ بولنا شروع ہو گئے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سارے کے یہ سارے اشارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخر اتنا جبر کیا مسئلہ کیا ہے جبر جبر کیوں مسئلت کیا گیا ہے عام انتخابات مسلم بھی نواز اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ عام انتخابات ہم تو کروانا چاہتے ہیں لیکن اسٹیویشمنٹ نہیں کروانے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں تو کل ریٹائر فوجی بزرگ نے عمران خان صاحب ملاقات کی ان کو بھی یہی کہا کہ اب ہم میدان میں ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ ملک یہاں مسلسل دلدل کی طرف جا رہا ہے دھستا جا رہا ہے اور اس کا آئینی بہران اس کا معاشی بہران اس کا سیاسی بہران اور اب ایک عدالتی بہران کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سب کی دوریاں کون ہلا رہا ہے اگر ہماری اسٹیویشمنٹ اے پولٹیکل ہو چکی ہے نیٹرل ہو چکی ہے تو پھر سارے پلیئر ایک جیسے ہونے چاہیے تمام سیاسی جماعتوں ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے ان کے لیے پھر کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ سیاسی جماعت بری اور یہ سیاسی جماعت اچھی ہے اس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے اس کو ڈیموٹ کرنا ہے پروموٹ اس کو کریں گے ڈیموٹ اس کو کریں گے یہ جو طریقہ ہے یہ پھر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور نفرت کے بیج بھی بہتا ہے کل پاک بحریہ کی نمائندگی بھی تھی ریٹائر فوجی بزرگان میں پھر کال انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کسی ٹیوی چینل لنگ بکھائی پاک بحریہ کی طرف سے بھی پاک فضائیہ کی طرف سے بھی اور بری فوج کی طرف سے بھی تینوں کی الگ الگ گفتگو ہے پھر ریٹائر فیڈل سیکٹی فیڈل سیکٹی وہ میدان میں آئے شمشار صاحب انہوں نے بھی گفتگو کی وہ سب کی سب آواز یہی تھی کہ وہ سب اپیل کر رہے تھے آرمی چیف جنرح آسمونیت صاحب سے سب کے سب اپیل کر رہے تھے کہ صورتحال کو نکالنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ان میں اتنی حمد نہیں ہے یہ چودہ جماعتی اتحاد جسے باتیس بھی ساکھی ہیں ان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے بھی ٹک کر لے لیں اور نہ ہی الیکشن میشن میں اتنی حمد ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے ٹک کر لے لیں یہ سب کے سب تکر آ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے عوام کے اندر جو ہے وہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلیں بڑھتے جا رہے ہیں اور میں یہ تو بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو ایک پاپولر پولٹیکل پارٹی کے خلاف جکترفہ طور پہ انتقامی کاروائیاں شروع کرتے ہیں تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کیونکہ یہ پاکستان کے عوام جو ہیں پاکستان کے عوام کے ہر ملک کے عوام اور خاص طور پہ برد سخیر میں تو یہ ہے پاکستان کو لے لیں انڈیا کو لے لیں بنگنا دیش کو لے لیں یہاں کے عوام جو ہیں وہ اپنی اپنی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں اور اپنے پولٹیکل لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں تو ظاہر وہ نیچے تک وہ نفرت جا ہے وہ پھیلتی ہے حمران خان صاحب پہ قاتل انہم لگوا ابھی آزر صدیق صاحب کوئی جو بولتا ہے اس پہ کام ہو جاتا ہے آزر صدیق صاحب کے گھر پہ کریکر پھینکے گئے اس کے بعد علی امین بندہ پور کے ساتھ یہ تازہ ترین جو چل رہا ہے آہ بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے بندوں کو لے جایا جا رہا ہے اور غائب کیا جاتا ہے پانچ پانچ دن سات سات دن یہ پاکستان میں ایسا کبھی ماشاء اللہ دور میں بنی ہوا تھا جو اس وقت یہ چودہ جماعتی حکمرہ اتحاد کے زمانے میں ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ سارے جو چیزیں ہیں آرمی چیف سے اپیلیں کی جا رہی ہیں اور آرمی چیف سے اپیل کی جا رہی ہے ریٹائر فوجی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروچ بھی کیا ہم نے ملنے کی بھی کوشش کی خطوط بھی لکھے وہ تو نہیں آئے بلکہ کچھ دن پہلے جنرل آسمنی صاحب سے ہمارا ہمارے تین چار فوجی بزرگوں کا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں فوج بدل چکی ہے تو فوج بلکل یہ تو نئے زمانے کے ساتھ ہر چیز بدلتی کہتی لیکن اس تاثر کو ہر صورت میں ختم کرنا ہوگا کہ الیکشن کے انعقاد میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری اسکی قیادت رکاوت بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت سارے مسائل پیدا کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے الیکشن نہیں ہونا مسلمی جنوال بھی کہتی ہے الیکشن نہیں ہونا کیونکہ الیکشن کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے الیکشن نہیں ہونا اور ہمارے جو دانشور ہیں ہمارے ہمارے جو انکرس فیملی ہے اور ہمارے جو دیگر دانشور ہیں ان کو بھی بلا بلا کے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا اس کی طرف مر جائیں تو بھئی الیکشن نہیں ہونا تو پھر متبادل کیا ہے کیا امرجنسی لگ رہی ہے کیا مارشلہ لگ رہا ہے جب یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے نہ امرجنسی لگ سکتی ہے نہ مارشلہ لگ سکتا ہے تو پھر الیکشن ہی ہونے ہیں تو یہ آخر کیا وجہ ہے اسی لیے یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان پیکلز پارٹی جو ہے وہ متحرک ہوئی زلداری سا متحرک ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاہ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے اس کے بعد ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے کیونکہ نائنٹین سیونٹی 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 ون میں بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے الیکشن نہیں ہو رہے تھے الیکشن ہوئے تو ان کے نتائج تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہیں اب بھی جو سب سے موسٹ پاپلر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو سسٹم سے دھچیلا جا رہا ہے باہر اس کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ نفرت کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر دانستہ طور پر تو آپ پاکستان تحریک انصاف سے نفرت نہیں کر رہے بلکہ اس کے کروڑوں ووٹر سے نفرت کر رہے ہیں جو کروڑوں ووٹر اس کے ساتھ جڑا ہوئے اس کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں اور وہاں پہ نفرت کے بیچ بوئے جا رہے ہیں جب آپ سلامتی یہ بند کمرے کا جلا سے آج بلائے گیا اس میں سینٹ نہیں ہے سینٹ اس لیے نہیں بلائے گا کہ اس لیے پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو یہ اتنی نفرت جو ہے اتنا بغت جو ہے اتنا انتقام جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے پھر جو اگلی بات ہے وہ اگلا جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہونروری بل یجز ان کو دھمکایا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو خطرناک دھمکیوں کی خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے ایشو الیکشن کے انعقاد کا اور جب الیکشن کے انعقاد تو انہوں نے آرڈر پاس کر دیا اس آرڈر پر عمل نہیں ہو رہا سیکٹی خزانہ سیکٹی خزانہ کو بھی اختیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو پارلیمان نے منع کر دیا موقف دیکھیں ٹارڈی جنرل صاحب جو آج انہوں نے بتایا موقف یہ ہے جی کیونکہ پارلیمان نے منع کر دیا ہے فانڈر کی اجراء سے لہذا ہم فانڈر جراء نہیں کر سکتی گورنمنٹ تو گورنمنٹ مجبور ہے کیونکہ پارلیمان نے منع کر دیا تو پارلیمان کو کس نے کہا تھا گورنمنٹ نے کہا تھا جب گورنمنٹ خود ہی پارلیمان کو یہ میچ فکسنگ کر رہی ہے دو نمبر طریقے سے کہ جناب ہم کہیں گے آپ اخراجات جاری کریں آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے اور ہم کہیں گے پارلیمان نے کر دیا پارلیمان میں کون بیٹھا ہے پارلیمان میں آپ کے ایمینیز ہی بیٹھے ہیں اور کس نے ہونا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایمینیز ہیں پیپس پارٹی کے ایمینیز ہیں اور ایم ٹی ایم کی ہیں یہ سارے ایمینیز یہی ہیں نا تو یہ خود ہی ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ہم نے ریجیکٹ کر دیا برنا حکومت کا بل کون ریجیکٹ کرتا ہے افتخار چوارجی صاحب کی عدالت کو یہ پیغام بھیجتے تھے کہ جنا میں کیا کروں میں تو ایڈوائیس پہ چلتا ہوں جو میری منسٹری ایڈوائیس بھیجیں گی میری وزارتیں بھیجیں گی میں تو اس پہ چلتا ہوں میں کیسے خط لکھنیوں صدر کے خلاف لیکن پھر وہ لکھنا پڑا تھا اور ساتھ گھر بھی جانا پڑا تھا تو لہٰذا جڈیس کو بھی لڑوایا جا رہا ہے اور فیک نیوز بھی چلوائی جا رہی ہے مسئلہ نے ایک خبر جلی خبر کہ واق کے دوران جو ہے قاضی فائد جس سے قاضی فائد صاحب جو ہیں انہوں نے حملہ کر دیا چھڑی سے واق والی چھڑی سے کس پہ کیا چیفز صاحب بلکل بیکار خبر ہے جھوٹ خبر ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے دور دور تک نہیں ہے اس کی صداقت میں ہر طرف سے چیک کر چھٹا ہوں نہیں ہے لیکن دوسری جانب جس میں کشیدگی بلکل ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے ان میں کشیدگی ہے ان کے ٹاکنگ ٹرنگ نہیں ہے ٹاکنگ ٹرنگ ہوتے ہیں جب بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی فلیر اپ ہوتا ہے اور پھر شاؤٹ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے تو یہ سارے معاملات ہو رہی ہیں تو آخر یہ پولرائیزیشن اور یہ سب کچھ کون کس کے کس کا فائدہ ہے اس کو تو فائدہ کسی کا بھی نہیں نقصان ہے اس ملک کا تو لہٰذا آخری بات یہی آتی ہے کیونکہ اب تو ریٹائرٹ فوج بزرگ صاحبان جو ہیں وہ آگے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ڈرنا اب تو جو کچھ ہوگا ہم بیان کریں گے دوسری جانب وہ تو اب آ رہے ہیں اب اگلا جو ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ آرمی چیف کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے جنہیں آسمانیر صاحب کی طرف اور انہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور انتخابات کے نقاد میں اپنا کردار ادا کریں اور سپریم کورٹہ پاکستان ڈٹی ہوئی ہے میں ایک بار پ پھر کہہ دوں کہ یہ پوسیبل نظرداری صاحب جو ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں اور صلاح مشورہ کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ سب اتحادیوں کو ملا کے اس کے بعد پھر مسلمی کی مواد سے بات کی جائے کہ جناب اب ہم چونکہ آپ کے اتحادی ہیں اور ہم نے غیر مشروع طور پر آپ کے مائد کی تھی لیکن اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ معاملہ سپریم کورٹہ پاکستان سے بھی تصادم اور ججوں سے بھی تصادم اور ججوں کے آپس میں لڑائیاں کروانے کی خبریں جاری کی جات جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے نا پاکستان کے سسٹم کے لیے اچھا ہے بہتر ہوگا کہ معاملات کو سنبھالا جائے اب معاملات کو کیسے سنبھالا جائے گا وہ ایک ہی طریقہ ہے جی سپرنگ کورٹہ پاکستان کو سپورٹ کیا جائے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ ایٹ پارڈر پاس کر چکے ہیں عام انتخابات کے دخلے جانا چاہتے ہیں تو عام انتخابات کروا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے باقی ظاہر جی آپ طاقتور زاہر ہے طاقتور لوگوں نے الیکشن کروانے ہیں تو طاقتور لوگ لوگوں کی طرفی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی آ جائے گی عمران خان صاحب جیت جائیں گے تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی مہدہ ہو جانا چاہیے کوئی گیون ٹیک ہو جانا چاہیے تو بات چیت شروع ہوگی تو گیون ٹیک ہوگی فیلحال تو پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو شجر ممنوع قرار دیا ہوا ہے پورے سسٹم سے اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے باقی سب کو کوشش کی جاری ہے سب کو ساتھ لے کے ایک مائنس پی ٹی آئی کچھ ہو جائے تو یہ ایسا ہونا نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ فیل وقت تو اس وقت جو گراؤنڈ ڈیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہے پاکستان کے عوام کی نظر میں بھی اور ہمارے سسٹم کی نظر میں بھی اور سسٹم بھی اگر بالکل ایک مرتا گھوڑے میں بھی جان ڈالنے کی کوشش کرے گا تو مرتا گھوڑا شاید کھڑا ہو جائے لیکن جو ایک بدبودار تافن زدہ لاش ہے وہ پڑی ہے گل سڑ رہی ہے پی ڈی ایم کی اس کو آپ کھڑا کرنے کی کوشش کریں نہ ان کی عوام میں جڑے ہیں نہ ان کی کہیں اور جڑے ہیں بلکہ ان کو باریوہ صاحب نے بلا کے بٹھا دیا اور وہ ایک شرم و شرمی چل رہا ہے کام وہ بھی اتنے باہمت ہیں کہ وہ بھی انتخابات کروانے کے لئے تیار نہیں اجازت دیدئے اللہ حافظ